بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدہو من نسلی علی رسول کریم علی مہدین 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 اسلام اما معاق وقت قال اللہ تعالیٰ پر قرآن مجیب ورحمان امید بسم اللہ الرحمن الرحیم خرجہ الحق وزاحت الباطل ان الباطلہ قانا زاو قانا صلی اللہ علیہ وسلم قدران سمائیں اللہ کی فضل کرم سے تعلیمات مہدین 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 اسلام یہ جو فرائز و علایت ہیں اس میں جو اہم فرائز تلقی دیار خدا اس پر ہم گفتاو کر رہے ہیں ہماری یہ پانچویں مہدین ہے آج ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تسکرہ کیا تھا اسی کو مختصر انداز میں تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے اور آج اس کے طرف ہم جو ہے روچ کرتے ہیں مطرح ہم سامائیں قلما اکرام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جلد دکھاتا ہے تو ان کو جو اللہ کو دیکھنی بھی پہلکتی وہ ہمیشہ باقی رہے ہیں اور حقیقت میں رہنے کی چاہیے وہ تو پیغمبر تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو پیاس تھی اس اعتبار سے ہمارے خوام کے علماء جو بیان کرتے ہیں وہ کیسا ہے دیکھے اور یہ مسئلہ جڑتا بھی کیسا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہو کے ہوئے آپ نے امت محمدی میں ہونے کی خواہش جاہر کیا یہ کیوں تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت محمدی میں جب محمد رسولہ صلی اللہ علیہ السلام آئے گے دیدار خدا خاص لوگوں کو ہوگا پھر جب مہدی مہد آئیں گے تو وہ عام بھی ہو جائے گا تو آپ پیغمبر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں کہ امت محمدی میں وہ شامل ہوگا خواہش ظاہر کرتے ہیں ایک چیز ہے دوسی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طلب کو ان کی طلب کی اس کا اندارہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو اپنا دیدار کروایا جب حضرت محمد رسولہ صلی اللہ علیہ السلام میراج شریف پہ گئے آسمانوں کا سفر کیے جو ہے عرش مولا پر گئے صدرت المنتحہ پر گئے تو وہاں کا جو واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں چھتے آسمان پر محمد رسولہ صلی اللہ علیہ السلام جب ملاقات کرتے ہیں محمد رسولہ صلی اللہ علیہ السلام صدرت المنتحہ کے آگے جب ریل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بات جاتے ہیں اب جو ہے دیکھیں اس کے آگے کہ ہم اور بھی سورہ نجم کی جو ہے آتروں سے بیان کریں گے مگر آپ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکر آئے تو وہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی چھتے آسمان پر ملاقات لیا اور وہ جو ہے محمد رسولہ صلی اللہ علیہ السلام آگے گئے خوابہ خوصیت اور ادنہ قرآن میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ اتنا خریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گئے تھا اور ادنہ یعنی کہ اس سے بھی زیادہ قریب مہدیہ ماؤد علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں اس مقام کو جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے مہدیہ ماؤد علیہ السلام نے اپنے دونوں امیوں کو بتا کر کہا کہ محمد رسولہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے اتنا خریب ہو کر دیدار کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خریب ہو گئے تھے فرماتے ہیں مہدیہ ماؤد علیہ السلام اب آپ دیکھیں ہو دوسری کی جو ہے کہ پچاس نماؤں کا توپہ لے کے محمد رسولہ صلی اللہ علیہ السلام باپیس آرہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو پچاس نماؤں کا توپہ یہ آئے کہا کہ مجھے پچاس نماؤں کا توپہ یہ آئے میری امت کو ہر روزانہ پچاس نماؤں پڑھنے ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور درخواست کیجئے کہ اتنی نماؤں آپ نہیں پڑھ سکتے کچھ کم کیجئے تو آپ ابھی جاتے گئے اس طرح نو مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بھیجتے گئے یہ مختصر انداز میں ہے یہ تو چونکہ میراج کے واقعے میں پورا آئے گا اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا امت محمدی پر احسان ہے کہ انہوں نے بول کے نمازیں کم کر آئی مرد در حقیقہ دیکھئے بات ہوں سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے ڈائریکٹ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے ڈائریکٹ ہم اپنی آنکھوں سے دو پہر کے ٹائم پر سورج کو دیکھ نہیں سکتے مگر اسی سورج کو اگر ہم ایک لگن کے اندر یا ایک ٹپ کے اندر پانی لے کر اس سورج کو دیکھنا چاہے تو آسانی سے دیکھ سکتے پانی کی تھندک پیچ میں آنے کی وجہ سے آپ سورج کو اس میں آسانی سے دیکھ سکتے ڈائریکٹ آپ نہیں دیکھ سکتے تو پھر ایسا ہی ہوا کہ محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیدار ہے خدا کر کے آ رہے تھے محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اس کٹورے میں اس جو ہے لگن کے اندر محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیدار کی تپیش تھی وہ جو ہے موسیٰ علیہ وسلم بار بار کر رہے ان کی جو پیاس تھی وہاں پر بوچ رہی تھی ان کا خود کا اپنا یہ مقصد تھا تو محترم سمائل دیدار خدا کی باتیں بہت ہیں اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے روزانہ ہم بیان کرتے جائیں گے مگر ایک بات یہاں رکھئے یہ موسیٰ علیہ وسلم کی جو ہے واقعہ جو ہے لیدار خدا سے جو منسلک ہے جو جڑے رہے وہ اور بھی آپ کے سامنے ہم آگے بیان کریں گے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھئے مخالفین جو ہے قرآن کی آیتوں کا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ ایک بتاتے ہیں آدھا بتاتے ہیں موسیٰ علیہ وسلم کو جو لنگ ترانی کہا گیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا ترقیقت آدھی بات جو ہے قبیلی مقصد کو بیان نہیں کرتی جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انشارت فرماتا ہے تو تم نماز کے خرید بھی مت جاؤ اب اگر اتنی ہی بات کسی کو بتا دیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نماز کو خرید بھی مت جاؤ براہ اللہ نماز پڑھو ہی نہیں پڑھو بلکہ اگر قرآن کی اور آگے آیت پڑھیں گے تو کیا ہے جب تم نشے کی حالت نہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ تم نماز کے خرید بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت نہیں تو جب پوری بات بتائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی آدھی بات بتا کر جو ہے یہ لوگ ہم کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے عقیدے اور ایمان اور اتنے بڑے انام سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جب اس بات کو جو پیش کرتے ہیں تو آگے کی آیت بھی ان کو پڑھنے کے لئے کہیں اب رہی بات یہ ہے کہ جو سورہ الانام کی ایک سو تین بھی آیت کل ہم نے آپ کے سامنے بتائے کہ لا تدر اکول افسار جو ہے یہ آیت شریفہ کو جو ہے بی بی آئیشہ سے منسلک کرتے ہیں بخار شریف کی حدیث ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا دیدارِ خدا کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیش کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ایک استدلال بناتے ہیں جن کے پاس یہ ہے کہ دنیا میں دیدارِ خدا ممکن نہیں ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے روایت کرتی ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا ہے یعنی کہ جس نے بھی یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے کیا بیان فرماتی ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے بھی یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس کے بعد یہ بیان فرماتی ہے کہ لا تدری کو لپسا کہ آنکھیں خدا کا ادراک نہیں کر سکتی اب روایت بخاری شریف کی ہے ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے مگر آپ یہ کیے کہ اسی بخاری شریف میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ بیان فرماتے ہیں جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کیا جو ہے خدا تبارک و تعالیٰ کو جو ہے آپ نے دیکھا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ خدا تبارک و تعالیٰ کو کب دیکھا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس طرح صاف رات میں جو ہے آسمان صاف ہے اور بغیر بادل کے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو انخریب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اس طرح دیکھو گے اور پھر اسی روایت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس طرح دن میں تم سورج کو دیکھتے ہو بغیر بادل کے اسی طرح تم خدا تبارک و تعالیٰ کو جو ہے دیکھو گے ایک یہ روایت ہے اب آپ دیکھئے دونے روایتوں میں کیا ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے استضلال کر رہے آپ نے کہا کہ جس نے بھی یہ کہا یعنی کہ یہ بات سرک بھی بی آئیشہ کی ہے مگر جو دوسری نوایت ہے اس میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہے جس طرح چاند اور سورج ہے اس طرح تم خدا کو دیکھو گے فرما دیکھئے اب دیکھئے درمیزی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ اکمور ہے میں نے اللہ کو دیکھا ایسی کئی حدیثیں جس طرح کندو العمال میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو آپ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ کو اللہ نے کلام سے سادت عطا فرمائی اور مجھے اپنے دیدار سے سرفرست فرمایا ہے مجھے مقام محمود اور کوثر عطا فرمائی اور اس سے فضیلت بخشی ایسی کئی حدیثیں ہیں جو ہے حدیث کی کتابوں میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے میں نے خدا کے نور سے خدا کو دیکھا ہے خدا نور ہے خدا کے نور کو میں نے دیکھا ہے ایسی سیفروں حدیثیں ہیں مگر آج ہم نے صرف آپ کے سامنے تین بیان فرمائی اب جو ہے حدیث جبرائیل سے ہم نے شروع کیا تھا جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ہی اس طریقے سے کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو آپ سب دیکھئے کہ یہاں بی بی آئیشہ کی جو روایت یہ بیش کرتے ہیں وہ بی بی آئیشہ خود اپنی طرف سے استقلال کر رہی ہے اگر ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اور یہ کہتی بی بی کہ جو ہے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے تو وہ حدیث کا میار کچھ اور ہوتا ہے مگر یہاں پر بی بی آئیشہ سے جو روایت کی جا رہی ہے یہ خود بی بی آئیشہ کی روایت ہے ان کا اپنا استقلال ہے اپنی طرف سے بیان ہے مگر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے تو کونسی حدیث کو آپ ترجی دیں گے رسول اللہ کی حدیث کو ترجی دیں گے یا بی بی آئیشہ کی حدیث کو لازمی طور پر علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے دو محتبر بات ہے اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اور خود قرآن کی آیتیں جتنی ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی جیسا کہ سورہ قہب کی جو ہے ایک سو دس بھی آئیت پر سو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی اپنے پروردگار کے دیدار کا آرزو مند ہو اسے چاہیے کہ عمل سالک ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اب یہاں پر یہ اس دلال دیکھئے خوران کی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ ظاہری ترجمہ ہے پھر یہ اس کی نہ تشریح اور تفسیر بیان ہو رہی بلکہ ظاہری ترجمہ میں اللہ نے کہا جو اپنے رب کے دیدار کا آرزو مند ہے تو بھی جو ہے آپ ہم سن سکتے ہیں کہ اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ کیا ہے کہ عمل سالک کرے اب آپ سوچئے کہ عمل سالک کرنا کا ہے دنیا میں کرنا ہے آپ کو جب دنیا میں عمل کرنا ہے تو جو عمل کرے گا دنیا میں دیدار ہوگا دیکھئے جس طریقے سے اگر کوئی بچہ آگے بولے کہ مجھے یہ فون چاہیے اور یہ فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ بھائی اکلاس پانی پھلاو میں یہ فون دوں گا تو بات ابھی کی چل رہی ہے تم یہ پانی پھلاو فون مل جائے گا ویسا ہی اللہ تعالیٰ انشاءت فرما رہا ہے عمل سالک کرو دیدار خدا حاصل کرو تو عمل سالک انسان مرنے کے بعد تو عمل رک جاتا تو عمل سالک دنیا میں کرنا ہے تو دیدار بھی دنیا میں ہوگا دیکھئے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ دیریکٹ انشاءت فرما رہا ہے جو کوئی اپنے رب کے دیدار کا عرض مند ہے اور اسی آیت کو پڑھ کر مہنگی ہے ماؤت علیہ السلام نے طلب دیدار خدا فرض خرار دیا ہے اور طلب کیوں جو نے رکھا یہ ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں یہ دیدار خدا اور طلب ہے دیدار خدا کی باتوں کو سننے سنانے اور سمجھنے کی توبیق عطا فرمائیں اور اس پر ہم کو خائم رکھیں ہماری جو طلب ہے اس کو سچی بنا دیں اور ہماری اس طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنا دیدار خاص دیدار ہم کو عطا فرمائیں امین سمامی و آفردہ وانان الحمدلہ اللہ علیہ وسلم